اب میں سٹیج پر دعوت دیتی ہوں پاکیزہ محمود کو کہ وہ سٹیج پر آئے اور اپنے حیالات کا اظہار کرے شیطان امجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محمدان اقرامی قاتل عزت استاد اقرام اور میرے حمد تب ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرادات مجھے آج جس موضوع پر لفظوں کے موطی بکھرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کشمیر جنت نزیر کچھ اہل سٹم کچھ اہل چشم کچھ اہل سٹم کچھ اہل چشم میہان گرانے آئے تھے دہلیس کو ٹھوم پر چھوڑ گے دیکھا کہ یہ پتر باری ہے زہموں سے جسم گلزار ہوا تم اپنے شکستات تیر گلو وہ دہلے ترکش کہتیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے جناب صدر کشمیر جنت نزیر خسنی بےمثال کی دیوی فطر کی بے ہجابی کا نا جواب شہکار ہے وہ کشمیر جہاں سر سب سو شاہدام میدان ہوا کرتے تھے وہ کشمیر جہاں جنت نزیر بادیاں ہوا کرتی تھی وہ کشمیر جہاں دل کش اور دل پرے مناظر ہوا کرتے تھے آج آج جل رہا ہے آج وہاں آگا ہون کا توپان ہے آج وہاں میں کیا بھولوں کی حشکوں نہیں باروت کا دعا ہے گر گر جل رہے ہیں آبادیاں برباد ہو رہی ہیں ہر گر سے ہر گر سے جنازے اٹھ رہی ہیں آج زندگی ہار رہی ہے اور موت موتھاوی ہو رہی ہیں میرا دل میرا دل پھٹ رہا ہے میں ہون کے آنسور آ رہی ہوں کہ جب ماں کے سامنے ان کے بچوں کو زیبا کیا جاتا ہوگا جب بہنوں کے چادریں سوٹار تار کی جاتی ہوگی جب ضعیف امر تو شدک کیا جاتا ہوگا وہ لمحہ جنابی صلی اللہ وہ لمحہ قیامت بن کر گزرتا ہے میں باری ہوں میں باری ہوں اس دور کے رسموں اور رواجوں سے ان تحتوں سے انتاجوں سے جو ظلم کی کوک سے جنتے ہیں انسانی ہون سے پلتے ہیں جو ظلم کی کوک سے جنتے ہیں انسانی ہون سے پلتے ہیں جو عورت تو نجواتے رہے بازار کے جس پنواتے رہے پھر اس کی عثمت کے دم میں تحریکیں بھی چلواتے رہے ان ظالم ان بدکار اسے ان ظالم ان بدکار اسے ان ظلم کے پہرے دار اسے میں بھائی ہوں میں بھائی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو جو چاہے مجھ کے ظلم جنابی صاحب اس معاملے پر اس معاملے پر عالمی حقاروں کی حموشی بارتی حکومت کی حکومت قرآنیت مدرین جی کو پڑھا دیتی ہے یاد رکھو یاد رکھو کہ مصدقی مصدقے کی تاریخ جان ظالم تو ابھی معاملے ہی کرے گی بہت ظالم کے حاملے تو ابھی معاملے ہی کرے گی کشمیر میں ظلم کا عزار اتنا بہت ہے کہ انسانی حقومت کے پھلے حلا ورزیاں کی جاری ہی ہے میں آدمی اداروں سے سوال کرتی ہوں کیا انہیں کشمیر اماؤ کے جیلے کہنوں کی سیج کیا اور آہر سنائنے کی دیتی کیا انسانیت کی امدردی والے دن زنگا لودہ ہو چکے ہیں کیا دماغ نوب ہو چکے ہیں کیا انسانی آنکھ پر پڑھنے پر چکے ہیں صلاح الدین آئیو بھی کہا کرتے تھے کہ بیٹیوں کے آنکھوں سے ٹکنے والے آنسو مجھے راکھ کو سوالا نہیں دیتے جناب ساد یہاں آنسو تو کیا ہر پل کی فریادے آپ کو سنائیں نہیں دیتے کشمیر میں آزادے ناجائز ناغرم میں آزادے جائز کشمیر میں حق مانگنے کی سزا صرف گولی ایسا کیوں ہے مجھے جواب چاہیے ایسا کیوں ہے انسانی حکوم کے بلندوں باغ دامے کرنے والوں سے ہاں ہاں مجھے جواب چاہیے کہ یہ کہاں کا انساف ہے ایک طرف فرانگ چلے اور دوسری طرف اندو پانسوری بجائے کیا کشمیری ماؤں کو اپنے جوانوں کے سروں پر سہرے سے جانے کا حق نہیں کیا کشمیری پینوں کو اپنے ہاتھوں میں مہندی رچانے کا حق نہیں کیا کشمیری بچوں کو مسکرانے کا حق نہیں یہ ظلمت شب کا حق کیوں ہے یہ انسانی جانوں کے ساتھ تمسر کیوں ہے یہ لہو کی سرحی کیوں بکھیری جاری ہے مظلوموں کی مدد کے تابداروں یہ بابیو کشمیر کیوں گونیوں سے بھولی جارہی ہے توپو سے ہوئے چھلے جسم کے تڑکنے پر تم آواز بلند کیوں نہیں کرتے تم ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا تم ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہ زنو سے گھلانے کی تیری رہ بری کا سوال ہے جناب کے ساتھ مجھے یقین ہے اور اس پر میرا ایمان ہے کہ یہ ہون کامیاب ہوگا غلامی کے اندھیرے پچھا کر یہ سون کا دوپان اٹھے گا اور پارتی غاصب اس میں گھر کھنگے کیونکہ زنگی راہ چاہے کتنے ہی طریقے ہو صبح ضرور ہوتی ہے صبح ضرور ہوتی ہے کافس کو توڑ دے یا جہاں سے گھزر جا کافس کو توڑ دے یا جہاں سے گھزر جا مجھے گھوریوں میں جینا تو ہی ہی زندگی اگر کانٹے ہی راہوں میں بکھرے ہوں ہیں اگر کانٹے ہی راہوں میں بکھرے ہوں ہیں آپ پر رہنا چلو نوک پر ہاپ ایک تماشا زندگی یوں ہی سہی ایک تماشا زندگی یوں ہی سہی رخص کرتے چلو تیر کی تھار پر تم میں شامل حضور ہی جواہون کی تم میں شامل حضور ہی جواہون کی آسمانوں سرک کے شفق کیجلو کیا دیکھتے ہو دستے ستم کی طرف کیا دیکھتے ہو دستے ستم کی طرف اپنا حق چاہتے ہو تو حق چاہتے ہو